بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ایسے اکثر طلباء جب ابجیکٹیو آتا ہے اس جہاد کے اقسام کے بارے میں تو اکثر طالب علم کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر تین پرٹک لگاتے ہیں جب یہ جو ٹینت کلاس ہے اس کا جو جہاد کے اقسام پر جب ابجیکٹیو میں سے یا سمجھے شاڑ پسن میں سے کوئی چیز آئے تو وہاں پر اس ہماری بک کے مطابق جہاد کی چار قسمیں ہیں سب سے پہنی قسم جہاد بن نفس جہاد کتاب بسم اللہ جہاد بن مال جہاد بن علم تو اس لیے جس طرح اب ہم جہاد بن مال کے بارے میں بسکس کریں گے کہ جس طرح جہاد بن نفس پر عجر عظیم ملتا ہے اسی طرح جو جہاد بن مال ہے اس پر بھی دوسرے جہادوں کی طرح خدا ازال جلال اس بندے کو عجر عطا فرماتا ہے مثال کے دور پر پڑوس میں سے کوئی شخص جہاد کے لیے نکلا اب اس بندے پر لازم کیا ہے کہ یہ مالی مدد اس شخص کے گھر باروں کے لیے کھانا کا اجتماع کرے اور جہاد کے فنڈز کے اندر یہ پیسہ اپنا مال جمع کروائے کیوں کہ جس طرح جہاد بن نفس پر عجر ملتا ہے اسی طرح جو شخص مالی طور پر جہاد کے لیے اپنا مال بیش کرتا ہے تو خدا ازال جلال اسے بھی اتنا ہی عجر و سواب عطا فرماتا ہے اب دیکھیں غزوہ تبوک کے اندر حضور علیہ السلام کے غلام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ رب العزت کی بارکہ کے اندر اپنا گھر کا آدھا مال جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر پیش کر دیا کہ یہ جہاد کے لیے میں نے اپنا مال بکف کیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے موقع پر اپنا سارا گھر کا مال جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارکہ کے اندر لے کر حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے خدای زلجلال کی محبت کو چھوڑایا ہوں تو عزیز طرح جہاد بالمال کا بھی بڑا مقام و معطبہ ہے جو شخص خدای زلجلال کی بارکہ کے اندر مال کو سرک کرتا ہے اس کے جہاد کے لیے سرک کرتا ہے تو خدای زلجلال اسے بڑا مقام عطا فرماتا ہے تو اللہ کے عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد کرنایا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید دیئے ہیں اس کے عوض ان کے لیے بہش جاہ دیئے اس حوائی دے کہ ہوتے ہوئے مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ بقت ضرورت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان اور مال فرچ کرنے سے دریکھ رہے اب یہاں پر خلاقی عالم نے اپنے پاک کلام کے لیے ارشاد فرما کہ خدای زلجلال نے خلاقی عالم نے مومنین سے اس بار پر سودا کر دیا ہے کہ ان کی جانوں اور ان کے مال ہو گا کہ اس کے بدلے میں بھی انہ لہم الجنہ جنت کے بدلے میں اب جب جنت کے بدلے میں مومن اپنے جان اور مال کا سودا کر چکا ہے تو اس پر پھر جب خدای زلجلال کی بارگاہ کے اندر جان کا نظرانہ پیش کرنے کا وقت آئے یا مال پیش کرنے کا وقت آئے تو عزیز دلعبہ اس بندے پر لازم ہے کہ جب اس نے سودا کر دیا ہے تو وہ خدای زلجلال کی بارگاہ کے اندر اپنے جان اور مال کو پیش کریں تو یہ جہار فرما کا بڑا مقام ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے حضور علیہ السلام کے فرامین کو دیکھا جائے اور خدای زلجلال کے باپ کلام کی طرف اگر انسان اور حرز کریں تو وہاں سے یہ انسان کو یہ علم حاصل ہوتا ہے وہاں سے یہ انسان کو واضح سب چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جہار فرما کا بڑا مقام ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے عزیز دلعبہ خدای زلجلال اس کو بڑا مقام ادا فرماتا ہے آگے ہے جہار فرعلم کہ علم کے ذریعے جہار کرنا اب کوئی بندہ اگر علم کے لئے نکلتا ہے نبی اکرم نور ابترسم شفیع معصور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے افشار پروایا کہ جو شخص دین کے علم کے لئے اپنے گھر سے نکلتا ہے دین حاصل کرنے کے لئے تو حضور نے فرقایا کہ اگر کوئی شخص جہنم سے آزار لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ طالب علم کو دیکھ دے طالب علم سے مراد جو شخص دین کا علم حاصل کرتے ہیں اب علم کے ذریعے جہار کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سنت پر مبنی علم دلائے دے تاکہ کفر و جہارت کے اندرے ختم ہو اور دنیا رشد و عدائت کے نور سے منبر ہو انبیاء اکرام علیہ السلام کی پسک کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی باقرات کریں اس کی مرضی جان کر اس کی مدانوں کے زندگی بسر کریں قرآن مجید کے لئے انشاءال برمایت کتابم انزلنا ہو اب جہار جب اندہ علم کے ذریعے جہار کرتا ہے تو لوگوں کو جب وہ قرآن اور سنت پر مبنی علم جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتا ہے وہ گناتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی زندگی کا مقصد پتا جلتا ہے کہ ان کی زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے ان کو خدا کی پہچان ہوتی ہے اس علم کے ذریعے اور خلاقِ عالم نے اپنی پاکلام کے ذریعے ارشاد کرنایا علیف لام راہ کتابم انزلنا ہو الائکا لتخرج الناس من الظلماتی الان نور کہ ہم نے آپ کو کتاب عدا کی تاکہ آپ لوگوں کو ہندیرے سے نکال کر نور کی طرف لائیں کتابم انزلنا ہو الائکا لتخرج الناس من الظلماتی الان نور اور ہندیرے سے نکال کر نور کی طرف لانا اور یہ بھی ایک جہاد ہے اور جہاد پر علم ہے جب کوئی بندہ ہندیرے کے اندر ہو اور ظلم کی تحریکی کے اندر جب کوئی شخص پڑا ہوا ہو تو اس کو علم کے نور سے جب بندہ اس ہندیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے تو یہ خلاقِ عالم نے اپنے حبید بیپاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکلام کے اندر اس کا حکم ارشاد کرنایا آگے خدایز و جلال ارشاد کرنایا ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف ہے خدا کے راستے کی طرف کہ یہ ہندیرے سے نور کی طرف نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف لے کر آئے کہ جب کوئی شخص علم کے نور سے لوگوں کو ہندیرے سے نکال کر اور اس علم کے نور کی طرف لاتا ہے تو وہ خداِ ذوالجلال کے رستے پر جب لاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت جہاد بالعلم کا ثباب عطا فرماتا ہے حضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث میں اہلِ علم کے فضائق بیان کرنے کی بجر یہ ہے کہ لوگ علم کی روشنی پر آتے ہیں اور اللہ اللہ کے بندوق اللہ تعالیٰ کی پہچان کر آتے ہیں تحصیل علم کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو میری اس مسجد میں صرف خیار کا علم سیکھنے یا اسے سکھانے کے لیے آیا تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کے مرکلوں اور مقام پر ہیں عزیز و علیہ وسلم مسند امام محمد کی حدیث باقی حضور علیہ وسلم نے ارشاد ہوا ہے کہ جو میری اس مسجد کے اندر خیار کا علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے آیا تو خدایز و علیہ وسلم اس کو جہاد والے جو ایک مجاہد جہاد کے اندر مقام و مرتبہ حاصل کرتا ہے خدایز و علیہ وسلم جہاد بالعلم اس خیار کا علم سیکھنے والے کو یہ مقام و مرتبہ عطا برماتا ہے اب اس بات سے انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاد بالعلم کا کتنا بڑا مقام ہے ایک تو لوگوں سے وہ ظلمت خطب ہوتی ہے تحریکی تحریکی خطب ہوتی ہے اور غروب کی طرف آتے ہیں اور دوسرا خدایز و علیہ وسلم کی طرف سے انسان کو مقام و مرتبہ حاصل کرتا ہے تو پس علم حاصل کرنا اسے دوسروں پر پہنچانا بھی جہاد کے زندرے میں آتا ہے اس لیے علم کے حصول میں زیادہ تصفی لینی چاہیے ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم کی تاکیب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ ملکے چین سے ہی کیوں نہ ہو کنجل ممار کی یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نے اکشاہ فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے ملکے چین ہی سے کیوں نہ ہو تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کو علم قرآن اور سنت پر مبنی جو علم ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو کوشش کرنی چاہیے اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے اپنے دیکھا جائے تو جو انہوں نے سنت کا علم اور قرآن کا علم حاصل کیا وہ صحابی کے کے روایت کے لیے بوڑوں کے پیچھے بھی چلتے رہے اور ایک ایک روایت کے لیے انہوں نے ہزاروں میل سمر بھی تیع کیے تو اسی وجہ سے اہل علم کا جو مقام ہے خدا نے انہوں کو عزت اور مقام اور مرتبہ عطا کرمایا اس لیے کہ انہوں نے اس علم کو پھیلانے کے لیے اور اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے بڑی جد و جہد و بڑی کوششیں کی کہ انہوں نے اپنے خون اور پسینے اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے بہائے ہیں اس لیے انہوں کو یہ مقام اور مرتبہ خدایز و جلال نے عطا کرمایا ہے تو عزیز قرآن ہمارے اس دکچٹ کے لیے ہم نے اقسام جہاد میں سے دو پر ہم نے سٹٹی کی تو خلا کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کر عملے کی ہمت اور توفیق عطا کرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ